تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو ہمارا توکل اللہ پر ہے یہ تو ذرائع تھے اسباب تھے جو اختیار کیے حقیقت میں ہمیں گھر سے نکال کے مدینہ پچانی کی ذمہ داری کس نے لی ہے اللہ اس سے پہلے جب اسمان پہ لے جانا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے تو براک نہیں آیا تھا رات و رات بیت المقدس نہیں پہنچے تھے تو آج بھی یہاں براک چاہیئے تھے کہ براک پچڑتے اور دوسرا قدم مدینہ میں ہوتا ایک لمحے میں مدینہ پہنچ جاتے شدیق کو بھی ساتھ سوار کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا توقل کا انداز شریعت سکھانا چاہتی ہے کہ توقل وہ ہے جو اسواب و ذرائع استعمال کرے پھر بروسہ کس پہ ہو رب یہ نبی علیہ السلام کا چھوک کے نکلا کفار سے بچ کے نکلا گھروں میں گزارنا دشوار ترین راستے عبور کر کے مدینہ پہنچنا یہ ہی ہے وہ اسواب و ذرائع کا استعمال کہ بروسہ رب پر ہو اسواب و ذرائع پورے استعمال کرے ان ایمان رب پر ہو عقیدہ رب پر ہو کسی اور چیز پر نہیں سیدہ مریم علیہ السلام کو پڑھ قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود ہے ایسا وقت بھی آیا کہ جنگل میں اکیلی خاتون ہے سیدہ مریم خجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے ادھر سے اللہ کی رحمت ہوئی اسے اپنا مریم پیدا ہوئی مریم کو بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اللہ نے جنگل میں تازہ خجوروں کا انتظام کیا لیکن فرمایا کیا کہ فرشتہ لے کے آ رہا ہے نہیں ہم ہوا کے ذریعے اوپر سے گراتے ہیں نہیں ایک خاتون ہے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس حانت میں بھی فرمایا گیا مریم اس خجور کے خشک تنے کو ہلا یہ تو ہلا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اسباب کے بعد توقل ہوتا ہے پہلے اس کو ہلاو پھر خجوریں گریں گی آہت پہ آہت باندھ کے نہیں بیٹھ میند ہے کوشش ہے ہاتھ سے اس کو ہلاو حالکہ گورت خجور کتنے بڑے تنے کو کیسے ہلانے پر قادر ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے پھر بھی وہ ذریعہ جو فطرت میں اللہ نے بنا دی ہے دنیا میں اس کو اختیار کرنے کا مریم کو حکم دیا پہلے اس کو ہلاو جب ہلاو گی تم پھر تازہ خجوریں گرائیں گے ہم تمہارا کام ہے اسباب کا استعمال ہمارا کام ہے کہ ہم کی زاماری ذات پہ توقل ہو اگلا کام ہمارا ہے تمہارا اپنے اسباب استعمال کر کے پروسہ میری ذات پر ہو اپنے ہنر پر نہیں اپنے عقل پر نہیں اپنے دماغ پر نہیں اپنی مینت پر نہیں اپنی کوشش پر نہیں توقل مجھ پہ ہو تمہاری ذمہ صرف کوشش تابعا ہے تابعا ہے